اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ آج میں بنانے جارہی ہوں زردہ بہت سمپل اور کوک ریسپی ہے تو چلیں اسٹرائٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں ہاف کےجی باسمتی رائس اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد بند ٹی سپون بھر کر ییلو فوڈ کلر ڈال کے اسے ایٹی پرسنٹ تک بوائل کر لیا ہے اور ہاف کےجی چاولوں کے حساب سے ڈیڑھ پاؤ میں نے چینی لی ہے ہاف کپ ہمیں چاہیے ہوگا کٹا ہوا ناریل، ہاف کپ بادام جنہیں بھگو کر ان کے چھلکے اتار لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون پیستہ، ٹو ٹیبل سپون کشمیش، سات سے آٹھ ہریے لیچی اور ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا سب سے پہلے ہم شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں ڈیڑھ پاؤ چینی میں میں نے صرف ون فورت کپ پانی ڈالا ہے صرف پانی اتنا ہی ڈالنا ہے کہ چینی میلٹ ہو جائے چینی میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں چینی کا دانہ ختم ہو گیا ہے اب ہم چاہل دیا کر دیں ون فورت کپ میں نے آئیل لیا ہے آپ یہ گی میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں لیچی کو پھرائی دیں گے گھرے ہمارے ہلکے سے پھرائی ہو چکے ہیں ہم نے جو شیرہ تیار کیا تھا وہ ہم اس میں کھال دے گئے ہیں صرف دو منٹ پکنے کے بعد اب ہم نے اس میں اپنے چاول ایڈ کر دے گئے ہیں تین چار منٹ تک ہم نے اس کو ہائی فلیم پر پکانا ہے اور جب اس کا یہ شیرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جذب ہونے لگے تب ہم نے اس کو دم پر لگا دینا ہے اب میں نے اس کو کم از کم پندرہ منٹ تک دم دینا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور زگتہ بھی ہمارا بہت اچھا سا ریڈی ہو چکے ہیں اب جو میں نے آپ کو ایک ٹیبل سپون دیسی کی کا کہا تھا ہمارا یمی زردہ بلکل ریڈی ہے آپ نے دیکھا جن پر سے یہ رہنی ہو گیا میں نے اسے چاندی کے بر کے ساتھ گارنش کیا ہے جس سے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے آپ بھی بنائیں اور پرائی کریں آپ کو ناز بھی پسند آئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو بھی کھننا ملیں اللہ حافظ